نمسکا نیوز پین نائن انڈیا ماب کا سواگت ہے میں کرتکا جین اور آئیے نظر ڈالتے ہیں ابھی کی تازہ خبروں پر جالون میں چار بھئیہ وہاں نے ماری موٹر سائیکل کو ٹک کر حادثے میں ایک کی موت دو کھائے جہاسی کانپور راستری رازمار پر ہوئی ٹرک اور لوڈر کی بھڑا تھے حادثے میں چار لوگوں کی موت کئی کھائے میڈیکل کالیج جہاسی میں چل رہا کھائے لوگا علاج بالوترہ کے ریفائنری گرین بیلٹ ایریا میں اتکرمن پر چلا پیلا پنجاب شاہسن نے کیے کئی اتکرمن بست جالون میں اگیا چار پہیہ وار نے تین موٹر سائیکل سوار لوگوں کو زورتہ ٹکر مار دی اس ٹکر سے ایک ویقتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبھی روپ سے کھائے لوگ گئے موقع پر پہنچے پولیس اور راہ گیروں کی مدد سے ایمبلنس دوارہ گھائیلوں کو سامودہ ایک سواستہ کنٹ کونچ پہنچایا حادثہ کونچ کوتوالی شیتر کے پچھپورا کلا گاو کے پاس ہوا یہاں اونچی گاو نوازی تین ویقتی ماند سنگھ پرشو رام اور چورامن اپنی موٹر سائیکل سے بھیڑ گاو جا رہے تھے اسی دوران سامنے سے آ رہے اگیاد بھاری چار پہیہ وار نے انہیں زورتہ ٹکر مار دی تین مریضوں کو لے گر کے ایمبلنس آئی ہوئی تھی جن میں جن میں نام ہے کرمشا مان سنگھ پرشو رام اور چورامن جس میں سے جو مان سنگھ ہے وہ ویقتی کو امرت گوزت کر دیا گیا ہے اس کو امرت ہوئے کافی سمیں ہو گیا ہے لیکن جو دو مریض ہیں ان کا پراتھ میں گپچار کے بعد حالت گمبیر دیکھتے ہوئے ان کو جلا چکرسالے ہو رہی کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے بیو رپورٹ نیوش 29 انڈیا جالون میں فروری مہا کے پہلے ہی دن بڑا سڑک حادثہ ہو گیا جھانسی کانپور راشتری راج مارک 27 پر تیز زفتار ٹرک اور سواریوں سے بھری ایک لوڈر میں بھیشن ٹکر ہو گئی حادثے میں چار سواریوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ آدھا درجن سواریاں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی حادثے کی سوشنا پر پولیس اور ایمبلنس گھٹنا ستھل پر پہنچی اور سبھی گھائلوں اور ملتکوں کو اسپتال لے کر آئی نازک خالت دیکھتے ہوئے سبھی گھائلوں کو میڈیکل کالج جھانسی ریفر کر دیا گھٹنا اُرے کوتوالی علاقے کے راہیہ گرام کے پاس کی ہے پولیس ماملے کے جاش میں جھٹی ہے یہ ایکسیڈنٹ اُرائی بائی پاس میں ہوا ہے بلو رو ٹرک میں جس میں سے بلو رو ٹرک میں جو سواریاں تھیں ان کے چھوٹ لگی ہے جس میں سے کی چار مر گئے ہیں اور ساتھ گھائل ہیں گھائلوں کی اسپتال سے معلوم ہو پائے گا اسپتال میں علاق چل لگا بیو رپورٹ نیوز 29 انڈیا بالو اترا کے ریفائنری گرین بیلٹ ایریا کے اتکرمن پر آخر کار پرشاہ سن کا پیلا پنجا چل ہی گیا لمبے سمیں سے ریفائنری شیتر میں ویفساہک اپیوگ کے لیے کرین بیلٹ ایریا میں اتکرمن ہو رہا تھا اور نئے اتکرمن بھی کیے جا رہے تھے لگتار مل رہی شکایتوں پر پرشاہ سن نے کاروائی کرتے ہوئے شکروار کو کئی اتکرمن دھوست کر دیے عوید نرمان دھرم کانٹا نو نرمک بھون اور دکانوں پر کاروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی جی سی بی نے اتکرمن دھوست کر دیے اس کے علاوہ پرشاہ سن نے انیا اتکرمن کاریوں کو بھی تین دن کا سمیہ دیتے ہوئے اتکرمن ہٹانے کے سکتھ نردیش دیے ہیں بیو رپورٹ نیو شنین انڈ انڈیا مکہ منتری بھوپیش بگیل آج راجناند گاگ دورے پر آئے جہاں ویس سب سے پہلے دگوجے مہاوید دیالے میں ایجت کارکرم میں شامل ہوئے اس میں انہوں نے مہاوید دیالے کو پندرہ لاکھ روپے کی سوگات دی مہی آوریٹوریم میں ایجت ناغرک ابھی نندن سماروں میں شامل ہو کر لوگوں کو دھنیاواد گیاپت کیا اپنے بھاشن کے دوران بھوپیش بگیل نے کہا کہ آج جو بجٹ آیا ہے وہ اونٹ کے موں میں جی رہا ہے مکہ منتری بھوپیش بگیل نے بھارت سرکار دوارہ پرستود بجٹ کو نراشر جنگ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ کینڈر سرکار نے کسانوں کو پینشن دھاریوں سے بھی نیچے رکھا ہے راجناند گاگوں کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جتنا رامان سنگھ یہاں کے ویدھائک کے روپ میں آیا ہوں گے اس جلے میں دورہ کریں گے اتنا میں بھی کر لیا ہوں میں پہ جلے تین چار ورسوں سے آ رہا ہوں اور ہر سال سنے سمیلن میں آنا ہوتا ہے مجھے یہاں کے میں بہت رسمتا رانوہ کرتا ہوں اور اس مہاوید دیالے کی وکاس کے لیے جو بھی آشتہ ہوگی ہم لوگ پورا کریں گے بیو رپورٹ نیو شوینن ان انڈیا کریرہ کے مہور کالونی میں گجیندر ویلڈنگ کے دکان پر کھڑے ٹرک میں ویلڈنگ کے دوران آگ لگ گئی اس آگ سے ٹرک میں رکھا پورا سمان جل کر خاک ہو گیا ٹرک میں بلیچنگ پاوڈر بھرا ہوا تھا نگر پنچائت کریرہ کی ہر بار کی طرح اس بار بھی لاپروہی دکھائی دی آگ لگنے کے آدھے سے ایک گھنٹے لیٹ بعد دم پر پہنچی یہ تو گنیمت رہی کی آگ پر جلدی کابو پا لیا گیا ورنہ آس پاس کے دو چار مکان بھی آگ کی چپیٹ میں آ سکتے تھے پولس مامنے کے جاش میں جھٹی ہے अभी کی خبروں میں فلال اتنا ہی لگتار خبروں کے لئے بنے رہیے نیوز 29 انڈیا کے ساتھ ایک دیش سارپردیش موسیقی